ہیلو فرینڈز میرا نام ہے زہیر خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل برین گروہ میں جہاں آپ کو ملتی ہیں ٹیکنالوجی موٹیویشن اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ تازہ ترین ویڈیوز تو دوستو آج ہم ریویو کریں گے ایک بہت ہی سستی سٹیل کی بنیوی اور پلاسٹک کوٹیڈ ڈوری کا جسے ہم استعمال کرتے ہیں کپڑے سکھانے کے لیے تو دوستو یہ اس ڈوری کا میں نے آرڈر دیا تھا چند دن پہلے آج یہ مجھے ریسیب ہوئی ہے تو جب میں اسے کھول رہا تھا تو میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اسے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ایک سٹیل کی بنیوی ڈوری ہے پلاسٹک کوٹیڈ ہوئی ہے اور کافی سستی بھی ہے تو اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو پھر یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کیا ملا ہے تو یہ میں نے اس کو شیٹ کو کھول لیا تھا اور اچھی ڈوری مجھے محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس کا اوپر ٹائٹل ہے دوستو یہ ڈوری مجھے پڑی ہے ون ہنڈرڈ نائنٹی فائف روپیز کی پاکستان میں مجھے یہ فیل ہو رہی ہے کہ اگر یہ اور اس کی جو لیندھ ہے وہ بیس میٹر ہے اگر بیس میٹر لمبی یہ ڈوری ہے اور یہ سٹیل کی بنیوی ہے اور اس میں پلاسٹک کوٹنگ بھی ہے تو یہ تو پھر واقعی بہت ہی شاندار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کے واقعی ہی اس میں ایسا ہے یا نہیں تو فرنڈز میں نے اسے کھول لیا ہے اور اس کے اندر سے یہ پلاسٹک کے ہک بھی نکلے ہیں یہ پلاسٹک کے جو ہک ہیں یہ میرا خیال ہے بھاننے کے کام آئیں گے بہت اچھے رہیں گے مجھے جو ان کا فائدہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے اس کو بھان دیں اور یہ ہک جو ہے کسی جگہ پر اگر ہم فٹ کر دیں تو فرس کرو کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور انڈور ہمیں اس ڈوری کو کبھی یوز کرنا پڑ جائے تو میں یہ ہک نکال کے پوری کی پوری ڈوری نیچے لے جاؤں گا اور انڈور اس کو یوز کر لوں گا تو یہ فائدہ مجھے اس میں محسوس ہو رہا ہے یہ بہت اچھی پیکنگ میں ہے دکھنے میں کافی مضبوط لگ رہی ہے بہت زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ مضبوط ڈوری ہے اس کے اندر واقعی سٹیل ہے یا نہیں ہے یہ بات ابھی کنفرم کرنا باقی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ چھیل کر دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے جی فرینڈز یہ ہمارے پاس وائر جو ہے اس کو چھیلنے والا ایک ٹول ہے وائر پیلر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے چھیل کے دیکھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر کیا ہے تو یہ فرینڈز اس کے اندر سے واقعی ہی میٹیلک کوئی وائر ہے میٹل کی بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کا سٹرینڈز بہت مضبوط ہیں اس کو جب میں دبا رہا ہوں تو یہ گھوم نہیں رہی ہے یعنی جیسے عام کاؤپر کی تار ہوتی ہے اس طرح کی تار نہیں ہے بلکہ بہت ہی کڑک قسم کی اور ہارڈ قسم کی یہ وائر ہے اور اس کے اوپر اوپر ایسے ایسے ایک وائر لپٹی بھی ہے وہ بھی جو ہے میٹل کی بنی ہوئی ہے پتہ نہیں اب یہ کون سا میٹل ہے سٹیل ہے یا یہ کون سا میٹل ہے مجھے صحیح سے نہیں معلوم ہے لیکن یہ بہت مضبوط تار ہے کچھ اس سے ملتی جلتی ہے جیسے موٹر سائیکل کے جو بریکس ہوتے ہیں اس میں جو تار ہوتی وہ بہت موٹی ہوتی ہے لیکن کچھ اس سے ملتی جلتی مضبوط تار ہے یہ بہت باریک سی ہے لیکن مجھے میرا خیال ہے کہ یہ کافی مضبوط رہے گی تو فرینڈز اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بھان لیں تو آپ اپنے گھر پر اس کو کسی بھی جگہ پر ڈائریکٹ بھان سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرے گی لیکن جو اس کے ساتھ ہک آئے ہیں اگر ہم ان کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ بھی برا ایڈیا نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے میرے ذہن میں ایک ایڈیا آ رہا ہے کہ اس کے لیے جست کی تار کا میں استعمال کروں گا اس کو ہمارے علاقے میں جست کی تار کہا جاتا ہے جست ایک میٹل کا نام ہوتا ہے یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ گیلونائزڈ اسٹیل ہے یہ بہت نرم اسٹیل ہوتا ہے اس کو موڑتے ہیں تو یہ آسانی سے یوں موڑ جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی شیپ میں لا سکتے ہیں یہ جیسے عام اسٹیل یا لوہے کی تاریں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی تار نہیں ہے نرم ستار ہے ہارڈویر کی دکان سے مل جاتی ہے جہاں سے کیل وغیرہ ملتے ہیں ہتھوڑیاں ملتی ہیں ان کو آپ یہ بولیں گے تو وہ آپ کو یہ ارینج کر دیں گے تو فرینڈس اس کو ہم کیا کریں گے اس کا کنڈا سا بنا لیں گے تو فرینڈس میرے پاس ابھی پلاس جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اسی وائر پیلر جو ہے یہ میرے پاس ٹول ہے اس کے اندر کے ناروں سے میں اس کو موڑ لیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایک ہک جیسا بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ہک بنا لیا دونوں طرف سے ایسا ہک بنا لیں گے چاہے تو یہ لینٹھی بنا لیں اور چھوٹا بنانا چاہے تو اس کی لینٹھ کم کر لیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو تو اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ والی جو سائیڈ ہے آپ اپنی دیوار کے پاس جو کوئی سریعہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے وہاں پر اس کو لپیٹ دیں یا اس میں اس کو اٹکا دیں اور دوسری جو طرف ہوگی اس میں ہم یہ جو پلاسٹک کا جو ہمارے پاس کلپ ہے اس کلپ کو ہم اس کے اندر ایسے لگا دیں گے اس طریقے سے جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس کو اس میں سے اتار لیں گے اور کسی اور جگہ پہ لگانا ہو انڈور میں لگانا ہو تو ہم وہاں بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈز اوورال میرا ریویو اس تار کے بارے میں اس وائر کے بارے میں بہت ہی پوزیٹیو ہے فیلحال اگر اسے ہم یوز کرتے ہیں دھوپ کے اندر یہ کلکلان کو خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ میں آپ سے فیوچر میں شیئر کر لوں گا تو فیلحال میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی تار رہے گی آپ کو بھی یہ پرچیس کر لینے چاہیے اس کی لینٹ بھی بہت اچھی ہے اور اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ گیلہ کپڑا ماریں گے تو یہ بڑی آسانی سے صاف ہو جے گی یعنی کہ جو زنگ وغیرہ ہے وہ کپڑوں کو نہیں لگے گا کیونکہ یہ پلاسٹک کوٹیڈ ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنے ہی تھا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کرنا اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ